نبیز میں بنتے ہیں اور ہمارے جتنے شے کے وہ کس میں بنتے ہیں دودھ میں بنتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے دودھ فیٹ ہے اور پھل کاربو ہائٹریڈ ہے اور برین جب کسی فیڈ کو دیکھتا ہے تو فیڈ کے لیدہ سے سکریشن مناتا ہے اور کاربو ہائٹریڈ کے لیدہ سے سکریشن مناتا ہے اور جب ہم نے اس کو دونوں کو کمبینیشن منا دیا تو بتاؤ وہ کیا بنائے گا تو انفرچنیٹلی ہم لوگ کیونکہ اتنی ڈیپٹ میں اس کو اویرنس مہارے پاس نہیں ہے لیک آف نالیج ہے اس وجہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کیسے بناتے تھے پانی میں ڈال کے اور آپ حیران ہوں گے جتنے لوگوں کے یورن کے پرابلم ہیں اور میں الحمدللہ دنیا میں اس وقت کئی لاکھ لوگ نبیز کے اوپر لگ چکے ہیں خاص طور پر وہ بچے جو بستر پر یورن پاس کرتے ہیں وہ لڑکیاں میرے پاس ایسے سے لوگ آئے جن کے 21 سال کے بچے بستر پر یورن پاس کرتے ہیں صرف نبیز دیا ٹھیک ہو گئے چلیں اب یہ ڈسکس ہوئی گیا تو اس کی ایک تو ریزن کا ہے جیسے آپ نے یورن پاس آؤٹ کرنے کی بات بتائی دوسرا یہ بھی فرمائیے گا نبیز بنانے کا پرابر طریقہ رات کو بھگو کے رکھ دیں صبح اس کو انٹیک کریں یا آپ اس کو اگر کھا کے پانی بھی لے لیں وہ فرما دیجئے دونوں چیزیں نبیز کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو خجوروں کو اور میں ایک نیا نبیز لوگوں کو انٹروڈیوز کراتا ہوں کہ آپ کیا کرو آپ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ایک راستہ دیا تھا اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے تو ہمیں بہت سارے جو بینیفٹس تھے وہ مل سکتے ہیں تو نبیز میں کہتا ہوں کہ آپ دس بادام لو دس خجوریں لو ایک چمچ آپ سفید تل لو اور ایک چمچ آپ چاروں مغز لو اور ایک چمچ کشمش کا لو اور ایک چمچ آپ خشخاش کا لو اس کو بھی گو دو ویری رچ سر یہ تو بہت زبردست سر یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بستر پر یورن پاس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یورن کرنے کے بعد ڈراؤپ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑے لوگ خاص طور پر ہیں میں خاص طور پر جب مساجد میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں نا بوڑے لوگوں کو جن کے یورن کنٹرول میں نہیں رہتا اور بہت سارے لوگ پروسٹیڈ کینسر کے واللہ ہے یہ نبیز پروسٹیڈ کینسر کا بہترین علاج ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یوکے میں ایک داکٹر ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پروسٹیڈ گلینڈ کا کینسر ہو گیا ان کی پوری فیملی ڈاکٹر ہے واللہ ہے وہ صرف تھانکس کہنے کے لیے یوکے سے میرے پاس آئے اور آپ حیران ہوں گے میرا ایک سینٹر اسلامباد میں ہے وہ لاہور میں تھے میں اسلامباد میں تھا انہوں نے میرے ابو سے نمبر لے کے کال کی وہ کہنے لگے سر آپ جہاں پہ بھی ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں وہ بچارے اسلامباد پہنچے میں لاہور میرا سینٹر ہے کراچی میں کراچی جلا گیا وہ بچارے وہاں کراچی گئے وہ صرف دس دن کے لیے آئے وہ دس دن ٹریول کرتے رہے اور وہ شخص بتاتا ہے کہ سر آپ کا یہ جو نبیز کا طریقہ ہے جو نبیز بنانا ہے واللہ یونیک ہے اور میرا پروسٹیڈ گلینڈ کا کینسر ڈاکٹر شاک تھے وہاں ریلی شاک ہے ہاں ہے پوسیبل کہ یہ کینسر ختم ہو گیا یہ تو بڑی زبادہ سے انونشن آپ نے بتائی بلکہ یہ تو پھر ہمارے دیکھنے سننے والے جاننا چاہیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا آپ نے بتائی آپ ایک گلاس پانی لیں ایک چائے کا دس بدام لیں پانچ خجوریں لیں اس میں ایک ٹی سپون سفید تل ڈالیں ایک ٹی سپون خشخاش ڈالیں ایک ٹی سپون سفید چاروں مغز ڈالیں اور ایک ٹی سپون کشمش ڈالیں اس کو رات کو بھی گھو دیں صبح بادام کا چھلکا ہوتا ہے ایک خجور کی گھٹی نکالیں اسی کو اسی پانی میں گرائنڈ کر لیں اور یہ ناشتے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بعد یہ پانی پیئے ہیں بہترین علاج ہے اور کتنے دن سر یہ لینا چاہے ہیں سر یہ میرا نہیں خیال کہ دس دن سے زیادہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی اچھا یہ بستر پہ جو یورن پاس کرتے یہ تو کوئی کہتا تین دن میں کوئی کہتا پانچ دن میں کوئی کہتا اور واللہ ہے آپ حیران ہوں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اللہ کرے سر ہم وسیلہ بن جائے ایسے ہی ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ سر اس کا مطلب ہے وائرل ہونے جا رہے ہیں ہم پھر انشاءاللہ عجیز سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کو اگر آپ بغیر کسی ریزن کے لیں اس کے کیا فوائد ہے اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یورنری ٹریک کے جتنے مسلز ہیں یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی پوری بوڈی کے لیے بہت اچھا ہے برین کے لیے بہت اچھا ہے آئیس کے لیے بہت اچھا ہے دیکھو لے اس میں چیزیں کیا ہیں بادام چیزیں کیا ہیں خجور چیزیں کیا ہیں سفید تیل آپ حیران ہوں گے میں نے سفید تیل کے بارے میں ایک لیکچر دیا جو بندہ مٹن نہیں کھا سکتا افورڈ نہیں کر سکتا وہ آدھی جو کھانے کا ہاں ٹیبل سپون ہے وہ لے لے وہ آدھا کلو مٹن سے زیادہ انرجی رکھتا ہے بیوٹیفل سر بیوٹیفل سیس می سیٹ جو آپ بات کہنا ہے وہ وائٹ والے جی سفید تیل یہ جب کلچے پہ کہتے ہیں تو اچھے طرح لگا دے غریب لوگ کھاتے ہی ہیں بیچارے مٹن تو افورڈ نہیں کر سکتے